آداب میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس نیوز میکس کے خاص پروگرام میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہے مولانا ولی رحمانی صاحب جو کسی تارروف کا محتاج نہیں ہے ہم بات کریں گے آج مولانا سے جس طرح سے گور اکشکوں کا آتنک خاص طور سے ابھی جس طرح سے بی جی پی کی سرکار میں پورے ملک میں دیکھنے میں آ رہا ہے تقریبا دلیت اور مسلمان پانچ سے چھے دلیت ہیں جو اس گور اکشکوں کا شکار ہو چکے ہیں جس کو لے کر پرانمیسٹر نے بھی بیان دیا تھا کہ ان پر لگام لگنی چاہیے لیکن اس کے باوجود کوئی لگام نہیں رہی ابھی جس طرح سے معاملہ سامنا آیا آلور میں مولانا کیا کہیں گے ابھی جو تازہ یہ معاملہ سامنا آیا ہے بلکل اس کو ایک ہتیا کہا جا رہا ہے یہ بلکل صاف سی بات ہے کہ گو رکھچک جس انداز سے اس ملک میں طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں وہ انتہائی ظالمانہ اور قاتلانہ ہے اور اکثریت کی زوم پر اور اپنی حکومت کے زیر اثر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ شرمناک طریقہ کار زیادہ دنوں چلنے والا نہیں ہے مرحبا ان کے پاس سارے پیپر تھے منڈی سے خرید کر لائے جب روکا گیا گو رکھچکوں کے ذریعے تو سب کے نام پوچھے گئے ڈرائیور جو غیر مسلم تھا اس کو چھوڑ دیا گیا باقی سب کو نام پوچھنے کے بعد ان کو پیٹا گیا سرے آم پیٹا گیا پولیس بھی وہاں پر موجود تھی ان کے پاس پیپر تھے بقاعدہ گھر میں پالنے کیلئے لے کر جا رہے تھے اس کے باوجود حملہ کیا گیا تو کس طرح کی یہ رنیتی ہے یہ چیز بتا رہی ہے کہ اختدار کا نشاء گو رکھچکوں کے اوپر بہت زیادہ چلہا ہوا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ہیں ہم جو کر لیں گے وہ لوگ اس کو خبول کر لیں گے سرکار اس کو پسند کرے گی اسی لئے یہ کیا جا رہا ہے موڈی جی نے اس کے خلاف بیان دیا تھا لیکن اگر موڈی جی بیان دینے کے ساتھ کہیں ایکشن میں آتے تو یقیناً اس کا اثر پڑتا مگر وہ کہیں بھی ایکشن میں آتے ہوئے نظر نہیں آئے اس طرح کے معاملہ زیادہ جو بی جی پی شاسد پردیش ہیں وہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں جب یہ پورا معاملہ ہوا تو وہاں کے جو ہوم منسٹر تھے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دونوں ہی طرف سے معاملہ درج کیا گیا ہے یہ گو تسکر تھے اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے بیان دیا گیا یہ کہا گیا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے ناقوی صاحب کے ذریعے جھٹلایا گیا حالانکہ ساری چیزیں آن ریکارڈ تھیں یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ حکومت کی ان لوگوں کو پشپناہی حاصل ہے اور حکومت کی پشپناہی میں وہ لوگ کر رہے ہیں چاہے اس کو گو تسکر کہا جائے اور چاہے واقعے کو جھٹلایا جائے مرکزی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی اس معاملے میں ہمت افضائی کر رہی ہے گو رکشکوں کی سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے ذریعے یہ بات آ رہی ہے کہ اب گائے کو پالنا بھی چھوڑ دینا چاہیے آزم خان نے آج کہا ہے کہ گائے کو چھونا بھی نہیں چاہیے گائے سے دور رہیں جو صورتحال پیدا کی گئی ہے یقیناً اس کے اندر کوئی طریقہ کار بدلنا ہوگا مسلمانوں کو اور جہاں تک گو رکشکوں کا سوال ہے یہ تو مگرمچ کے آسو ہے اس لیے کہ گو رکشا کی اگر بات ہے تو ابھی بھارت بہت بڑا ایکسپورٹر ہے گائے کے گوشت کا اور یہ ساری کمپنیاں جو ہیں وہ دیکھ لی جائیں کہ کلنوں کی ملکیت میں ہیں کون لوگ اس کمپنی کے مالک ہیں کون لوگ اس کو چلا رہے ہیں جس طرح سے اتف پردیش میں گوشت بین کیا گیا ہے اس کو لے کر خاص طور سے جو اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کی بات کریں ان کے حالات بہت خراب ہیں اور ان کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لائسنس لیجئے لائسنس کی جو پرکریا ہے وہ کافی جٹل بنا دی گئی ہے جو اس میں نومس بنائے گئے ہیں سترہ نومس ایسے ہیں جن پر ہر آدمی خاص طور سے جاہل ہے جو قصائی برادی کے لوگ ہیں وہ اس پر پوری طرح سے پورا نہیں کر پائیں گے اور دکانیں ان کی بند رہیں گی اور دوسری بات یہ ہے اگر دکان کھل بھی جاتی ہے تو گوشت لائیں گے کہاں سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کوشش اس لیے کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو اس ذریعے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کے پیٹ پر لات ماری جائے اور حکومت نے اسی لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں جہاں تک اس کے لائسنس لینے کی بات ہے لائسنس حکومت نے جو شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں کو پورا کرنا جاہل تو جاہل ہے پڑھے لیکھیں انسانوں کے لئے بھی بڑا مشکل کام ہے جو چند کلو گوش روزانہ بیشتے ہیں وہ کہاں سے اتنی لمبی چوڑی شرطوں کو پورا کر سکیں گے اوور نائٹ پورا اس پر فیصلہ لیا گیا اچانک بند کر دیا گیا جتنے بھی ویف سائے سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ بلکل سڑک پر آ گئے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی تہشدہ ہے کہ تقریبا ستر پرسنٹ غیر مسلم اس پورے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ کسان کی بات کریں یا جو کھال کا کام کرتے ہیں یا اور بہت سارے چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں تو زیادہ اثر غیر مسلم برو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو جو روز مر لگا کام کرنے والے تھے مسلمانوں میں جیسے جو کٹنے کا کام کرتے تھے یا اور کام کرتے تھے ان کے ہاں بہت پرے حالات ہیں اور بچے جو ہے بھوکے مر رہے ہیں بے شک اس کا بہت برا اثر پڑا ہے اور پورے مسلم سماج کو اس سے تکلیف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ایک طبقہ ان حالات سے متاثر ہوگا اور ان کو بھی مالی دشواریاں پیدا ہوں گی لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اپنی فرقہ پرستی کی لہر پر حکومت ان لوگوں کو چپ کر لے گی اور مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دے گی جس طرح سے اچانک فیصلہ لیت گیا تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ وقت دینا چاہیے تھا تاکہ لوگ اپنے پیپرز پورے کر لیں جو قانونی کارروائی ہے وہ پوری کر لیں اور ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ صرف اسی سرکار کی بات نہیں ہے پچھلی دو سرکار ہیں چاہے وہ اکھیلیش یا مایواتی کی بات کریں تو اس میں بھی لائسنس رینو نہیں کیے گئے لوگوں نے کافی ہوشش کی اپنے لائسنس رینو کرانے کی لیکن وہ جیوں کے تیوں چلتے رہے کچھ پیسہ لے دے کر کے چلتے رہے اب آ کر کے اتنی پریشانی مجھے اس کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ سرکار نے جو کچھ بھی اس دفعہ کیا ہے اور اچانک کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے سرکار کے کام کرنے کے عام طریقے کے بلکل خلاف ہے جہاں تک تعلق لائسنس کے رینیول کا ہے لائسنس کے رینیول پر مسلمانوں کو جتنا زور ڈالنا چاہیے تھا مسلمانوں نے صحیح بات یہ ہے کہ پچھلی سرکاروں کے زمانے میں اتنا زور نہیں ڈالا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کسی طرح سے کام چل رہا ہے چلے گا انہوں نے ان برے حالات کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا جو ان کی غلطی تھی جب سے اتنی پردیش میں یوگی عزیت تناب نے کمان سمجھ لی ہے تو اس کے بعد سے دیکھنے میں یہا رہا ہے کہ ہندو آدھی تنظیمیں کافی سکریہ ہو گئی ہیں کل جس طرح سے میرٹ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ گھر میں گھس کر کے ایک کپل کو نکالا گیا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا گیا تو کہیں نہ کہیں ان کو شیع دی جا رہی ہے بلکل صاف بات ہے اور یوگی عزیت تناب خود کیا رہے ہیں ان کے کیا بیانات رہے ہیں وہ تو بلکل کھولی بات ہے یوگی جی کوئی بہت صاف ستھرے ذہن کے آدمی تو ہے نہیں وہ تو انتہائی متشدد قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں اور اس کو انہوں نے چھپا کے بھی نہیں رکھا ہے اور اسی لیے بی جی پی نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہے ایک آخر سوال اس طرح سے بات کہی جا رہی ہے موڈی کے ذریعے بھی جس دن یو پی کا ریزلٹ آیا تو اگلے دن بی جی پی ہیڈ کوارٹر میں کہا گیا کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے گا اب یہ بھول جائے کس نے ووٹ دیا ہے نہیں دیا ہے یوگی کے ذریعے بھی کئی بار یہ بات کہی گئی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے یہ ہاتھی کے دکھانے کے دات شکریہ یہ تھے مولانا والی رحمانی صاحب جو بات کر رہتے گو کشی کو لے کر کہ کس طرح سے آتنگ جو ہے گو رکھشکوں کا ہے اور اس پر سرکاریں لگام نہیں لگا رہی ہیں پرائے منسٹر کے بیان دینے کے باوجود اس پر کسی طرح کا ایکشن سرکاروں کے ذریعے نہیں لیا گیا اور اسی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں